السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استغفار سے متعلق آج مختصراً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مختصراً اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک ذرا طویل ہے کہ استغفار کی فضیلت اور استغفار سے ہوتا کیا ہے دیکھیں ہمارے اندر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مختلف طریقے کی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ ان روحانی بیماریوں کی صفائی کے لئے استغفار سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہی نہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے بخشائے ہیں آپ کا کسرت استغفار امت کو تعلیم بھی ہے اور آپ کے درجات کی بلندی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں اللہ کی عظمت و کبریائی جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کو جس طرح کا شعور و احساس ہوگا وہ اپنے آپ کو اس درجہ ادائے حقوق عبدیت میں قصور وار سمجھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار اور مسلسل توبہ استغفار کی طرف متوجہ رہتے تھے آپ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کرتے اور تلقین فرماتے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو کسرت سے شامل کرو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں اللہ کے حضور میں توبہ کرو میں خود دن میں سو سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں یہ ستر اور سو کی تعداد سے مراد کیا ہے یہ عربی زبان میں کبھی ستر کا لفظ اور کبھی سو کا لفظ کسرت کے لئے استعمال ہوتا تھا یہ عام محورہ تھا کسرت سے استغفار کرتا تو اس لئے اس کو ستر پر ہی قید نہ کریں یا سو پر ہی قید نہ کریں کہنے کا مقصد ہے کسرت سے اچھا اسی طرح قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آگئی کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آگئی ہے تو توبہ استغفار کیا کرتا ہے اس زنگ کو اور اس سیاہی کو مٹاتا ہے کسی بھی مسلمان کے لئے یہ بلا شباب بدبختی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کا دل قدر اندھیرہ ہو جائے کہ اپنے رب کی طرف نہ پلٹے اپنے رب کی طرف نہ پلٹے اور توبہ استغفار نہ کرے اس لئے اللہ کے حضور توبہ استغفار اپنے معمول میں شامل کریں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ زیادہ مشکل بھی نہیں آسان ہے پڑھنا استغفر اللہ اور اگر چاہو تو پڑھ لو استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب ایلیہ من کل ذنب تمام گناہ سے و اتوب ایلیہ اور اے اللہ تیری ہی طرف میں آتا ہوں اپنی توبہ لے کے کہ تو معاف کر دے اسی طرح استغفر اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی بے شک تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے مجھے بھی بخش دے مجھے بھی معاف فرما دے تو بہرحال استغفار کو کسرت سے اپنے معمول میں شامل کریں کہ اس سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے اور اللہ کا قرب بھی ہوتا ہے دلوں کے زنگ اور میل بھی صاف ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو غافر الذنب وقابل التعب قابض الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر اللہ گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول فرمانے والا سخت عذاب والا انام و قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ پس اے نبی فصبر ان وعد اللہ حق و استغفر لذنبک وسبح محمد ربک بالعشی واللبکار کہ اے نبی صبر کریں اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تذبیع اور حمد بیان کرتا رہے پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ سے بخشش بھاگو بے شک اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے پھر ایک کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ پیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی قرآن کریم میں کسرت سے اس طرح کی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ تعالی نے بندوں کو استغفار کا حکم دیا ہے اللہ اکبر جب ہی آئے ناظر ہوئی نا تو اس کے بعد بخاری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہ و بحمدکہ کے بعد اللہ مغفر لی بھی ساتھ پڑھتے تھے اچھا اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کسرت سے سبحانک اللہ و بحمدکہ اللہ مغفر لی بڑھتے تھے مسلم کی روایت ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر ہی کفایت نہ کی بلکہ ایک ایک مجلس میں کسرت کے ساتھ پڑھتے اسی طرح جو ہے نا حدیث میں سنن النسائی میں آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتبو علیہ جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا سنن النسائی کی روایت ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کے زمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا بتائی جس کے اندر کسرت سے استغفار کا ذکر ہے اسی طرح جو ہے نماز کے آخر میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی بخاری شریف میں کسی طرح روایات مروی ہیں درست کی توالت کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو مختصرا اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرت سے استغفار کا ایک معمول ہمیں بتایا اتنی نمازوں میں چلتے استغفار کا ایک معمول ہمیں بتایا اتنی نمازوں میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اچھا استغفار کے فوائد پہ بھی ذرا مختصرا بات کر لیتے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بڑا طویل سبجیکٹ ہے لیکن اس کو اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں استغفار کرنے سے دیکھیں انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں وہ رب ہے ماف کرنے والا وہی ماف کرنے والا ہے اچھا یہ وہ ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے پاس ان گناہوں کا پورا پورا ریکارڈ موجود ہے انسان بھول جاتا ہے لیکن رب جو ہے اس کے ہاں سب موجود ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ظاہر باطن اپنے اندر ایک خشو خضو کا معاملہ رکھو اور اس کے لیے استغفار بہت ضروری ہے یہ استغفار کے بغیر نہ اندر سے دل نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اقبال نے کہا تھا نہ کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پاہو تُو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں کہ جو تیرے دل کا آئینہ ہے ان ایسے توبہ کے پتھر سے توڑ دے نہ قبولیت کو پہنچ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے استغفار کیا کب پہ تھے اور یہی امت کو تعلیم دیئے تو استغفار دل کی سلامتی اور صفائی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیزی شریف کی روایت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نبتہ لگا دیا جاتا ہے اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر توبہ استغفار کرے تو اس کے دل کو دھو کر چمکا دیا جاتا ہے اسی طرح میں نے آپ سے سید الاستغفار ایک درس میں شیئر کیا تھا وہ والا درس بھی ضرور دیکھیں سید الاستغفار تو یہ جو ہماری صفلی جذبات ہیں اس دنیا کی خواہشات ہیں غلط رجحانات ہیں نفس کی طرف مائل ہونا گناہوں میں پڑھنا اس کی بروقت اگر اسلانہ کی جائے نا تو انسان میں ایک سختی بروقت اگر اسلانہ کی جائے نا تو انسان میں ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے اور نفس پھر انسان کو برائیوں میں لگاتا رہتا ہے تو یہ توبہ کا جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف نظر کرتا ہے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے آنسو بہاتا ہے ارادے کرتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا عظم کرتا ہے اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے مافیاں مانگتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے اس سے رب کی طرف جو ہے انسان کا دل مائل ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ گڑ گڑا کے اس کے حضور آپ مافی مانگتے ہیں تو بندے ہونے کا ایک احساس دل میں جگتا ہے تو اللہ ما آلوسی جو ہے وعفو عنا یہ جو لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وعفو عنا وعفو عنا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات اور گواہوں کو مٹھا دے یہ معنی ہے اس میں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے آثار اور نشانات اور گواہوں کو بھی مٹھا ہے جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو چار چیزیں زمین انسان کا بدن اس کے آزا یعنی کرامن کاتبین اور نام آئے عمال یہ بندے کی اس نافرمانی پر اس کے خلاف گواہ ہو جاتے ہیں لیکن جب بندہ صدق دل اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان گواہوں کے قوت حافظے سے بندے کی اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہوا حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جس نے اصلا کوئی گناہ ہی نہیں دیا اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے اپنے تین اوصاف جلیلہ کا ذکر فرمایا دیکھو ایک غافر ایک غفور اور غفار علماء کرام اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ دانستہ یا دانستہ جان بوچھ کر یا نادانستہ طور پر کسی جرم یا خطہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا یعنی ظالم بن جاتا ہے اور پھر اپنے ظلم کو برا جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو فرماتا ہے میں غافر ہوں اور کوئی بندہ عادتا نفسانی اور شیطانی خباستوں کا غلام قیدی بن کر ظلم کی حد تک پہن جاتا ہے اور اس مقام پر وہ صدق دل سے اور حسن نیت کے ساتھ احساس ندامت کا اظہار کرتا ہے تو دست رحمت الہی اس کی طرف دراز ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں غفور ہوں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور وہ بندہ جو فطرتاں گناہ ہو بدکاریوں اور گناہ ہو عسیان کے دل دل میں دھس کر پہلے دونوں حدوں کو توڑ جاتا ہے کہ ظالم اور ظلوم کو پار کر جاتا ہے اور ظلام کے حد تک پہنچ جاتا ہے اگر اسے بھی گزشتہ برے عمال کی وجہ سے گناہگاری کا احساس ہو جائے اور وہ بھی اگر تہہ دل و جان سے اپنے رب کی طرف کی رحمت کی امید کا امیدوار بنتا ہے اور اپنے رب کی طرف آتا ہے اور توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اس کا رب قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے اور چونکہ میں غفار بھی ہوں میری رحمت میرے غزب پر سب قدر رکھتی ہے توبہ کا دروازہ اور خالق کائنات کی رحمت اس کے ہمیشہ متلاشی رہے ہیں اسی طرح روایتوں میں اور بھی چند باتیں آتی ہیں مثال کے طور پہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا تفصیل میں روایت ہے آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو گناہوں میں جس کی زندگی کٹی آخری وقت کہنے لگا کہ میرے بدن کو بالکل خدم کر دینا اور بکھیر دینا کائنات میں اس کے بعد اللہ نے اس کے بدن کو جمع فرمایا اور اس سے عرض کیا کہ تُو نے ایسا عمل کیوں کیا حالانکہ اسلام کے خلاف ہے لیکن پچھلی امتوں کی بات ہے تو اس نے کہا کہ یار اللہ مجھے ڈر تھا کہ میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے فہم میں یہ بات تھی کہ اگر بدن بچا تو عذاب ہوگا میں تیرے خوف سے میں نے کہا کہ میرے بدن ہی کو ختم کر دو تو اللہ تعالی تو جانتا ہے بے شک تو جب اس نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ تیرے خوف کے تُو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ جو کام کیا ہے جا میں نے تجھے بخش دیا ہے بخاری کی روایت ہے کتاب الانبیاء میں اسی طرح حضرت انس سے مروی ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر انسان خطاکار ہے اور اچھے خطاکار یعنی خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے یہی اچھے خطاکار ہیں یہ تربزی شریف کی روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے پاس ابن ماجہ میں آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے ہٹ جاتا ہے استخفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا جو میں نے بھی آیا ہے مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ ہرگز نہیں بلکہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھائے گئی ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب سے سورج ترو ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما گیا نہیں سورج مغرب کی طرف سے ترو ہوگا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو مسلم شریف کی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روز کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی یعنی کہ جب تک وہ حالت نزا میں مبتلا نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور حدیث مستدرک میں آتی ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا بخشتا رہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو گناہ کا درواز گناہ جو ہے اس کے دروازے کو بند کر کے مقفرت اور توبہ کے دروازے کی طرف آئیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ سے تو معافی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سے جو گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دے ہم تیرے در پہ آئے ہیں تو ہماری حفاظت فرما امید کرتا ہوں کہ مختصر درس ہے لیکن مختلف انگل سے آئی ٹرائی ٹو کورڈ